جی اسلام علیکم واشنگنڈ ڈی سی سے میں جہاں زیب علی آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں آج کے ہم کچھ آپ کو تازترین اپ ڈیٹ دینا چاہ رہے تھے جو بھی کچھ کانگرس میں ہوا زشتہ روز کیپٹل ہل کی امارت پر جو دھوا بولا گیا صدر ٹرم کے حامیوں کی جانب سے آج دن بھر جو ہے اس کی مضمت کی جاتی رہی اور صدر ڈاللڈ ٹرم کے جو قریبی ساتھی مشیر کچھ وزراء وہ مستعفی ہو چکے ہیں جبکہ جن افراد نے کانگرس کی امارت پر حملہ کیا اب ان کی شناخت کی جا رہی ہے اور ان کو شناخت کر کے نہ صرف ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے بلکہ جہاں جہاں یہ لوگ ملازمتیں کر رہے تھے نوکریاں کر رہے تھے ان تمام اداروں نے ان تمام مظاہرین کو اب نوکریوں سے نکالنا شروع کر دیا ہے ایک اور بڑی اپ ڈیٹ وہ یہ ہے کہ جب کل کانگرس کی امارت پر حملہ ہوا اور جہاں پر امریکی جھنڈے لہرائے جا رہے تھے وہاں پر ایک جھنڈا تھا بھارت کا بھارتیوں کا بھی بہت بڑا گروپ انڈینز کا بھی کافی بڑا گروپ وہاں پر پہنچا ہوا تھا کانگرس کی امارت پر حملہ کرنے کے لیے اور وہاں پر بقاعدہ طور پر جو ہے انڈین جھنڈا لہرائے جا رہا تھا انڈین پرچم لہرائے گیا وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہوں گے تصفیر کے اندر اور اب ان لوگوں کو بھی شناخت کرنے ہی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ کون افراد تھے اور جو کیمراز ہیں جو کہ روڈ کے اوپر کیمراز لگے ہوتے ہیں سیکرٹ سرویس کے پولیس کے ایف بی آئی کے اب ان سب کی جو ہے شناخت کی جا رہی ہے اور جب ان کی بھی شناخت ہوگی تو انڈینز کو بھی جنہوں نے انڈین پرچم نرائے ہے کانگرس کی امارت پر جا کر ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا بڑا ہی شرمناک ایک واقعہ تھا جس میں انڈینز نے بھی بھرپور حصہ لیا کیونکہ انڈینز صدر ٹرم کے بڑے حمایتی ہیں مودی ان کو اپنا دوست کہتے ہیں اور مودی ہی کی ہڈ دھرمی کے باعث جو ہے کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ سلج نہیں پا رہا اور مودی کی ہڈ دھرمی کے باعث ہی سکھ وہاں پر جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں وہ بھی ابھی تک پریشان ہے وہ بھی کمپین چلائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسرا معاملہ امریکی کانگرس میں ڈیموکریٹ پارٹی کے اویسی زیادہ تر ارکان اور کچھ ریپبلیکنز جو ہیں اب وہ اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو کچھ بھی ہنگامہ رائی ہوئی جو پوری دنیا میں امریکہ کی جمہوریت کا ایک مزاق بنا اب صدر ٹرم جو ہے اس کے اویسی اس کے ذمہ دار ہیں اب ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جائے اب بات ہو رہی ہے کہ 25 امینڈمنٹ امریکی کونسٹیوشن امریکی آئین کے اندر ایک ایسی شک ہے جس کے تحر صدر ڈانلڈ ٹرم کو ہٹایا جا سکتا ہے اور پھر مائک پینس کو صدر بنا دیا جائے لیکن اس وارے سے ابھی تک مشاورت کی جا رہی ہے لیکن نینسی پلوسی جو کہ سپیکر ہیں ایوان نمائندگان کی انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر 25 امینڈمنٹ انوک نہیں کی گئی تو پھر صدر ٹرم کا مواخضہ کیا جائے گا ایوان نمائندگان میں تو پہلے سے ہی اکثریت حاصل ہے ڈیموکریٹ پارٹی کو ریپبلیکنز کو لیکن سینٹ میں اس وقت اکثریت حاصل ہے دو نشستوں سے حالانکہ جورجیا کی دو نشستیں جیت چکی ہے ڈیموکریٹ پارٹی لیکن ابھی تک حلف نہیں اٹھایا انہوں نے اس نے ابھی ووٹ نہیں دے پائیں گے وہ تو یہ معاملہ مزید پہ چیتا ہوتا جا رہا ہے صرف تیرہ روز رہ گئے ہیں جس جب جو بائیڈن اپنے حدے کا حلف لیں گے کانگرس نے تو حتمی طور پر تسلیم کر لیا ہے امریکی کانگرس نے جو بائیڈن کو نیا صدر امریکہ کا اور کاملہ ہیڈ اس کو نائب صدر لیکن اب حلف اٹھانا ہے بیس جنوری کو اب بیس جنوری کو صدر ٹرم نے دوبارہ یہ مظاہرین کو اپنے پہلے سے کہا ہوا تھا کہ وہ آ جائیں یہاں پر دوبارہ ہنگامے کریں اور دوبارہ سے پروٹیس کریں لیکن جو کل گزشتہ روز ہوا اس نے اس کا بڑا سبق سیکھا ہے کیونکہ واشنٹن ڈی سی کا پولیس چیف بھی مصافی ہو گئے ہیں واشنٹن ڈی سی کی جو میئر ہے موریل بیوزر انہوں نے بھی ناکامی تسلیم کی ہے کہ جو سیکیورٹی کا اتنا بڑا بریچ ہوا اور بہت زیادہ ہاں پہ ہنگامے فساد ہوئے اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کرفیو نفاظ ہے کرفیو نافذ ہے واشنٹن ڈی سی کے اندر چار افراد ہلاک ہوئے کل کے ہنگاموں میں اور کئی زخمی ہوئے ساٹھ سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے مزید گرفتاریاں شروع ہیں اور جو جو مظاہرین نکمہ پھر بتا رہا ہوں جو مظاہرین میں جتنے بھی افراد شامل تھے ان کو بھی نوکلیوں سے ہاتھ دھونا پڑ رہے ہیں جس کی شناخت ہو رہی ہے اس کو ان کا متعلقہ دارہ نوکلیوں سے نکال رہا ہے ساتھ ساتھ جو پینٹاکون کے جنرلز ہیں انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا اس معاملے کے اوپر اور اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ٹاپ جنرلز ہیں جو امریکہ کی انٹیلیجنس دارے ہیں وہ صدر ٹرم سے رابطے میں نہیں وہ صرف مائک پین سے رابطے میں نائب صدر سے اور یہی ایک وجہ ہے صدر ٹرم کو ہٹانے ہی کوشش کی جاری ہے صرف تیرا دن رہے گئے ہیں لیکن کوشش یہ ہے کہ بے شک ان کو تیرا دن سے پہلے پہلے صرف ایک روز پہلے ہی اگر ان کو ہٹا دیا جائے تو ایک عبرت کا نشان ہوگا کہ کسی صدر کو جو ہے اس طریقے سے اس کو مواغذہ کر کے ہٹایا گیا جس نے امریکی کانگریس پر حملہ کرائے اور یہ حملہ کسی اپوزیشن پارٹی نے نہیں کیا یہ اس لیے تھوڑا سا یہ معاملہ زیادہ حساس ہے کہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ جو کہ امریکہ کا صدر ہے اس نے ہی ایک جمہوری جمہوریت کے سمبل جو ہے کیپٹل ہل امریکی صدر نے اپنے حامیوں کو وہاں بھیج کر حملہ کروایا تو یہ ایک بڑا سادہ سا معاملہ نہیں ہے اور پھر یہ ہے کہ اب سب ان کو منٹل علنس قرار دے رہے ہیں کہ صدر ٹرم منٹلی فٹ نہیں ہے صدر بننے کے لائے نیوکلر بٹن ان کے قابو میں ہاتھ لگا کے کہیں بھی نیوکلر بم مار سکتے ہیں کوٹ سارے ان کے پاس ہیں بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں امریکی صدر کے پاس تو اب یہ خدشہ ہے کہ کوئی ایسا حکم نام جاری نہ کر دیں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دیں کہ ایک مرتبہ پھر کی صورتحال یہاں پر پیدا ہو جائے بہرحال وہ الگ سبجیکٹ ہو جائے گا لیکن آج آپ کو پھر بتا دوں کہ اس وقت بھی مشابرہ جاری ہے کہ صدر ڈانلڈ ٹرم کا یا تو معاخضہ کیا جائے یا ٹوئنٹی فٹ امیڈمنٹ کو انوک کر کے ان کو عہدے سے ہٹا کر مائک پینس کو صدر بنایا جائے بہت ہی بڑا زلت کا مقام ہوگا صدر ڈانلڈ ٹرم کے لئے اگر یہ ایسا ہوتا ہے لیکن خیر ان کو اسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کو یا ہٹا دیا جائے یا کچھ کرا دیا لیکن انہوں نے آج جسہ کا یو ٹرن لیا جن مظاہرین کو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے آپ سے پیار ہے کل انہوں نے کہا کہ مجھے آپ سے پیار ہے اور میں آپ کو دکھ درد سمجھ سکتا ہوں آج صدر ٹرم نے ان مظاہرین کو جو ہے اکنالج کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ہے یہ تو امریکی ہی نہیں ان کو تو سخت صدا ملنی چاہیے انہوں نے تو جمہوریت پر حملہ کیا تو بڑا ایک عجیب سا محول ہے صدر ٹرم پر سوشل میڈیا یوز کرنے پر پابندی آئید ہو چکی ہے وہ ٹوٹر یوز نہیں کرتے آئندہ بارہ روز تک وہ فیس بک یوز نہیں کر سکتے وہ انسٹاگرام یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے لوگوں تک پیغام انہی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے پچھاتے تھے اور سب نے ان پر پابندی آئید کر دیا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹوٹس جو ہے تشدد میں اضافہ وائلنس میں اضافہ ہو سکتا ہے تو ابھی بھی یہ معاملہ تھما نہیں ہے اب جو ایکشن کیا صدر ٹرم کے حامیوں نے اب ان کا ری ایکشن آ رہا ہے اب یہ ری ایکشن کتنا سٹرونگ ہوتا ہے اور کیا امریکی سیاستدان صدر ڈانلڈ ٹرم کو ان بارہ روز سے پہلے پہلے عوضے سے ہٹانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں اس کے لئے ہمیں کچھ دیکھنا پڑے گا کل پھر آپ کی خدمت میں میں تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے جہازے بلی کو واشنگن ڈی سی سے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ